موسیقی نمسکر آپ کا سوالہ دے راجنامہ ٹیوی پہ میں پونم آپ کے ساتھ شارک خان اور راجکمار ہیرانی نے حالیہ ریلیس فلم ڈنکی میں پہلی بار ساتھ کام کیا ہے اب ایک انٹرویو میں ایکٹر نے شیئر کیا کہ وہ سے پہلے ہیرانی کے ساتھ منہ بھائی ایم بی بی ایس اور تھری ایڈیٹس پر کام کرنے جا رہے تھے شارک نے اپنے اور ہیرانی کے رشتوں پر بات کی شارک نے بتایا کہ وہ منہ بھائی ایم بی بی ایس کے لیے فرسٹ چوائس تھے اور انہوں نے راجو کو فلم کی سکرپٹ سنے بنا ہی ہاں کیا تھا شارک نے کہا میں اور راجو بہت پرانے دوست ہیں جب وہ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے تب انہوں نے منہ بھائی ایم بی بی ایس کے سکرپٹ لکھی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فلم دیوداس میں اپنے ڈیت سین کی چھوٹنگ کر رہا تھا اور ہیرانی میرے پاس آ کر بولے کہ میرے پاس ایک سکرپٹ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس پر کل بات کرتے ہیں اور یہیں میری اگلی فلم ہوگی ہیرانی نے چوکتے ہوئے کہا کہ آپ نے ابھی تک سکرپٹ بھی نہیں سنی میں نے کہا کہ مجھے اس کا ٹائٹل پسند آیا ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس شارک نے آگے بتا ہے اس کے بعد میں نے اور راجو نے اس فلم پر چھے سے ساتھ میں نے کام بھی کیا پھر ایک دن مجھے اچانک چوٹ لگ گئی اور سپائن انجری ہو گئی پتا نہیں تھا کہ میں کب تک ریکوور ہوں گا اور یہ فلم میرے ہاتھ سے نکل گئی شارک نے بتا ہے کہ اسی طرح وہ تریڈیٹس پر بھی کام کرنے کو تیار تھے انہوں نے ہیرانی کے ساتھ مل کر فلم کی سکرپٹ اور کاسٹنگ پر کام کیا پھر اینڈ مومنٹ پر ٹائمنگ ایشو ہو گیا وہ فلم کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا بعد میں اسے آمیر خان نے کیا تھا اور یہ ان کی کریئر کی سب سے سکسیسفل فلموں میں سے ایک رہی اسی کے ساتھ بنے راج ناما ٹی وی کے ساتھ کرنے والا